دیکھیں کہ یہ باتیں وایسے ہی نہیں نکلتی اب آکاد چپڑا آپ جو مرضی کہہ لیں کرکٹ کے اوپر اس کی آپ جو مرضی کہیں لیکن اس کا ظاہری بات اوپینئن میکر ہے BCCI والے اکسام اس کو لگاتے ہیں I don't know that he is a Rajini Kanth of Pakistan or not but this is how he talks actually اور پھر کہتا آپ میں نے کیا کیا میں ٹاپ ٹرینڈ کیوں بنیا ہوں انہوں نے بولا کہ جناب میں اتنے ٹرک اور پوری دنیا میں نے بھاگ کے تین دفعہ وہ کر لی ہے میں اتنا بھاگا ہوں اسمان میں یا نیند میں آجاتا ہے شام کو تو نہیں تھا وہ شام کے بعد ہو سکتا ہے صبح تو ناممکن ہے تو یہی بتا سکتے ہیں شوہ بختر صاحب بیرل میں یہ بات نہیں مانتا کہ شوہ بختر صاحب زمین کے گرد اور مدار کے یہ کوئی جوپیٹر تھے کہ مدار کے گرد گھومتے رہتے تھے یہ بیچ میں پوچھنا جی کولی کا سو کب آئے گا دو سو بھی کوئی لکھ رہا ہے بھائی جن دو سو ملین کی ادھر فالور ہو گئے انسٹاگرام یہ کینگ ایسا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بابر کے پاس فالورز ہی کم ہیں جائن بھائی لوگو گوڈ ایم نہیں شوہ بختر کا بہت ہی ایک خطرناک خطرناک بیان ویل دیتے رہتے ہیں اسی طرح کا ایک خطرناک بیان دیا ہے انہوں نے جس پر سوشل میڈیا پر ہڑکم مچ جاتا ہے سوشل میڈیا پر وہ تہلکہ مچا دیتے ہیں ایسے بیان دیتے ہیں کہا ہے کہ وہ اتنے بھاگے ہیں اتنے بھاگے ہیں کہ دنیا کے تین چکر لگا چکے ہیں بلکل بھی مجا کی امود میں نہیں نجر آ رہے تھے بہت ہی سیریس بیان دیا ہے انہوں نے گھٹنے خراب ہو گئے ہیں اتنے بھاگے ہیں وہ اور کہا ہے پتہ نہیں کون سا ٹرک انہوں نے نام لیا تھا اس ٹرک کو کھینچنے کی ہمت رکھتے ہیں اتنا دم تھا ان کے سٹیپ اپ میں ان کے بھاگنے میں ہم بات کرتے ہیں انڈیا ورسی ساؤتھ ایفریقہ بس ایک دن بچا ہے اس کے بعد ہمیں ملنے والی ہے ایک بہت ہی کمال کی ڈوج کرکٹ ڈوج ایسے اور اپ ڈیٹس ہیں ویراد کولی کے حوالے سے ہے دو سو میلین ہیں ان کے فالوورز انسٹاگرام پر اتنے سارے فالوورز اور دو سو میلین ترس رہے ہیں پیاسے ہیں ایک سینچوری دیکھنے کے لیے کئی سارے اپ ڈیٹس ہیں دیکھتے ہیں کس پرکار کا انالیسس ہے بات یاد رکھئے گا یہ ویڈیو پڑھی ہوگی میں ہوں نہ ہوں پانچ سال کے اندر اندر آپ دیکھنے کرکٹ میں بھی فل فلیج فرنچائز سسٹم آ جائے گا مینجریل سسٹم آ جائے گا یہ بھی اپنے اپنے وہ رکھ لیں گے ایجنٹس اور آپ دیکھئے گا دنیا بھر میں آپ کو جو ہے نا وہ لیگز کی بھرمار نظر آئے گی بائی لیٹرل کرکٹ آل موسٹ ڈیڈ اینڈ بریڈ ہو جائے گی ٹیس کرکٹ تو ویسی انہیں سوٹ ہی نہیں کرتا آئی سی سی کو اور جو آئی سی سی باتیں کرتا ہے اور جو آئی سی سی کو سپورٹ کرتا ہے ان معاملات میں وہ چاہے انڈین ہے چاہے آسٹریلین ہے چاہے پاکستانی ہے چاہے بنگلہ دیشی ہے نیوزی لینڈر ہے ایفریکن ہے ویسٹ انڈیز کا انگلینڈ کا جہاں کا بھی ہے سر لنکا کا ہے اکھوانستان کا وہ یاد رکھئے گا یہ جو کرکٹ کی بیوٹی ہے یہ جو کرکٹ کا حسن ہے یہ جو کرکٹ میں جنٹلمنز گیم کہا جاتا تھا آپ مجھے بتائیں لیڈ سیونٹیز ارلی ایٹیز کوئی آپ نے سن لیا وہ بھی کیری پیکر بغیرہ آیا ہو کہ کرکٹ میں کوئی بیوانی ہو رہی ہے کوئی فکسنگ ہو رہی ہے کوئی میچ سرو ہو رہے ہیں کوئی بندہ اپنے ملک کی طرف کمر کر رہا ہے کبھی سنا تھا کس فورمیٹ کو زیادہ نقصان ہوگا جو آپ کہہ رہے ہو بات کر رہے ہیں سب سے زیادہ نقصان ٹیسٹ کرکٹ کو یہ ہوگا اور یہ پچاس اوور بھی آہستہ آہستہ مر جائے گا یہ بات بیالکل صحیح ہے اگر آپ ڈس کر دیکھیں یہ باتیں ایسے ہی نہیں نکلتی اب آکاز چوپڑا آپ جو مرضی کہہ لیں کرکٹ کے اوپر اس کی آپ جو مرضی کہیں لیکن اس کا ظاہری بات تو اپنین میکر ہے بی سی سی آئی والے اکسر اس کو لگاتے ہیں کبھی آئی پی آل میں کبھی انڈین میچز میں وہ کمنٹری کرتا نظر آتا ہے اپنا بھی ان کا آویسلی یوٹیوب چینل ہے تو دیفنیٹلی وہ ایک وائس ہے کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے لیکن دیکھیں جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں اور آپ کے اپنے ہی ملک میں ورلڈ کپ آ رہا ہے تو یہ کتنا عجیب سا لگتا ہے کہ پچاس اوور جو ہے وہ بورنگ کرکٹ ہے تو پھر ٹیسٹ کرکٹ تو ہونے ہی نہیں چاہیے شوہ بختر کلیمز کہتے ہیں جی شوہ بختر کلیمز he used to pull a truck for up to 8 کلومیٹر and covered the earth 3 times by just running up till now safe to say he is a پاکستانی رجنی کانت میں نہیں رجنی کانت صاحب بھی اتنی نہیں چھوڑتے ہوں I don't know that he is a رجنی کانت of پاکستان or not but this is how he talks actually اور پھر کہتا ہے آپ میں نے کیا کیا ہے میں top trend کیوں بن گیا ہوں you know there are few guys یہ natural ہوتا ہے کچھ لوگوں میں like جب تک وہ کوئی بھی بات کر رہے ہوں کوئی بھی بات کوئی بھی topic somehow یہ بیچ میں لے کے نہ آئے نہ میں یہ کرتا تھا میں یہ ہوتا تھا میں نے یہ کرنا تھا اگر میں ہوتا تو ایسے ہوتا اگر وہ نہ ہوتا تو میں اس کی جگہ پہ ہوتا تو یہ ہونا تھا تو وہ اکثر ان کی ویڈیو میں ملتا ہے اب یہ بھی پتا نہیں کیا میں نے چونکہ یہ دیکھا نہیں ہے سنا ہے twitter پہ بھی trend چل رہا تھا اور وہ پوچھ رہے تھے یہ کیوں trend چل رہا ہے تو یہ والی جو بات ہے ایک ان میں ہے کہ میں بڑھی ہے تو اب پتا نہیں یہ کس topic پہ کیا بات کر رہے ہوں گے کہ انہوں نے بولا کہ جناب میں اتنے truck اور پوری دنیا میں نے بھاگ کے تین دفعہ وہ کر لیا ہے اتنا بھاگا ہوں یار ہم تو جس بھی انٹرویو میں ان کی ہوتی تو وہ یہی کہتے ہیں جی میرے گٹے میں در تھا میرے گوڑے میں در تھا میرا یہ operation ہوا تو پھر میں جا کے اس قابل ہوا صبح ماش تک تو رات کو میں مطلب سینیاں ایسے ایسے کر کے اترا بڑی مشکل تھے تو آئی ڈونٹ نو کون سی بات پر یقین کیا جائے کہ وہ والے کے جو بڑی مشکل سے آپ بالنگ کروانے کے قابل ہوتے تھے یا یہ کہ جو یا پھر وہ جو ٹانگوں کا حال کیا وہ پھر خود ہی کیا ہے کہ جو اتنا truck اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کافی بزنی یہ شہزور کے چھوٹے بوٹے نہیں اسمان میں یا نیند میں آجتا ہے شام کو تو نہیں تھا وہ شام کے بعد تو سکتا ہے صبح تو ناممکن ہے شہزور والے truck بھائی ان اس زمانے میں کہڑا شہزور truck ہوں دا سی یار کہ خدا دا خوف کرو اس وقت بیڈ فورڈ ہوتا تھا بیڈ فورڈ آپ جیسے چالیس بندے مل کے کھینچ لیں تو بڑی بات ہوگی تو یہ اکیلہ کھینچتا تھا کیا باتیں کر رہے ہیں تو یہی بتا سکتے ہیں شوہ بختر صاحب بیرل میں یہ بات نہیں مانتا کہ شوہ بختر صاحب زمین کے گرد اور مدار کے یہ کوئی جوپیٹر تھے کہ مدار کے گرد گھومتے رہتے تھے یہ بیچ میں پوچھ رہا جی کولی کا سو کب آئے گا دو سو بھی کوئی لکھ رہا ہے بھائی جن دو سو دو سو ملین کی ادھر فالور ہو گئے انسٹا گرام پر انسٹا گرام پر انڈ ہی بکیم تھرڈ ایتھلیٹ اور سپورٹس پرسن جس کے دو سو ملین دو سو ملین مدار میسی کے رونالڈو کے ان سے اوپر بھی ہیں مدار وہ دا راک بغیرہ کے لیکن راک تو میگل سب سے آگیا ہے ہاں وہ مدار ریسلر بھی ہے ایکٹر بھی ہے گیوائن جونز تو ٹھیک ہے وہاں پہ تو ڈبل سنچنیاں ہو رہی ہیں انسٹا گرام پر اور کسی رہے لکھا تھا کہ جی دیکھو کوئی تیوٹر پر لکھا تھا کہ دیکھو یار اس کے دو سو ملین وہ ہیں انسٹا گرام پر تو آتے لے لو نا نہیں خیرہ ہمیں سے کوئی آدھی پرسنٹ ہی مل جائے تو بھولا ون پرسنٹ دے دے وان پرسنٹ بھی دو ملین ملتے وہی کہہ رہے ون پرسنٹ دے دے وہ کسی نے کہا ہے دیکھو یہ یہ کینگ ایسا ہوتا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بابر کے پاس فالورز ہی کام ہے تو بھائی پھر یہ بتاؤ کہ چلو دو سو ملین اور کتنے کوئی انٹرنیشنل جو سٹارز آپ کے پاس ہیں کرکٹ کے یا اور کتنے انڈیانز ہیں جن کے پاس دو سو ملین ہیں تو ایسے ہر چیز میں مطب کمپیریزن میں جو گھوش جاتے ہیں یہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا تو اینیویز کافی مطب اچھے طریقے سے وہ لے کے چلا اس کو ایک ملز لگتا ہے کمپنی ہائر کی ہے جو اس کو بتاتا ہے اور سارا طریقے سے کیا اپ ڈیٹ کرنا ہے دو ملین بھی بہت ہے بابر کے اگر دو ملین ہے تو بہت اچھے ابھی تو ہی جس سٹارٹڈ اور حریس قاسم کہتا میرا فیوریٹ بابر آزم ہے اور ان کے والد صاحب دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی انسپریشنل سٹوری ہے یہ جس کو رکھ ہے پاکستان نے اس کے لیے قاسم جو ہے سوری میں آرز کہہ جا قاسم اکرم کے والد صاحب جو یہ پرانے کپڑوں کی ادھر کام کرتے ہیں اور یہ کتنی بڑی انسپریشنل سٹوری ہے مورس جناب فل آف ہردک پانڈیا پریز کہہ رہے ہیں پہلے وہ فور دائمینشنل ہو گیا بیٹسمن بولر فیلڈر اور اب وہ کپتان بھی ہے اور بہترین کپتانی اس نے کی ہے جی ہاں دوستو ہردک پانڈیا the man to watch ایک ایسا پلئیئر ہوگا جس پر سب کی نگاہیں ہوگی سب کوئی دیکھنا چاہتے ہوں گے اور کیل راحل کو بھی کیل راحل جن کی ٹیم نے بہت اچھا پرفارم کیا اور اب نگاہیں ہوں گی ان کی کپتانی پر آپ کو ویرات کولی روحی شرما اور بھومرا کی گیر موجودگی میں سب سے بڑی امیدیں کون کون سے پلیئر سے ہیں آپ بھی کومیٹ کر کے جرور بتائیے گا ملیں گے سبھے اجازت چہن